اب ایک بات بتاتا ہو عبرت کے لیے بڑی پیاری بات ہے اس کے بعد ایک آخری بات کروں گا پھر مجھے ناتیں سنیے مز بائی صاحب کے آخر میں تقریر ہوگی شلعہ جو شدور بناوگا شاکر بائی کا اس پر بات ہوگی ایک عظیم بزرگ ہیں مہتیس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں رہتا تھا کہاں پہ بولے 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 کہاں پہ حضور کے شہر کا نام سب لوگ لے لیں آپ میں سے کوئی مدینہ شریف گیا ہے کوئی گیا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتائے ماشاءاللہ وہ نیاز بھائی ہے وہ تو بھر ساتھی میں ہونا ہے بڑے بھائی ہیں تین لوگ تو میرے سامنے ہاتھ رہے کتنے لوگ مدینہ شریف گیا ہیں دو ادھر ایک اس طرح بھی آپ دعا کریں دعا کریں جانے والے بھی دعا کریں کہ اللہ سب کو حاضری کی توفیق اتا فرمائے باتھروم میں خرچ ہوتے ہیں خدا کی خسم اس سے کم پیسوں میں لوگوں نے مدینہ شریف دیکھ لی اللہ وکبر جذبہ ہی نہیں حضور کے شہر کو دیکھنے کا تو کیسی باتیں کی جائیں پندرہ میرٹ میں دس میرٹ میں کیا باتیں کی جائیں گے آپ سے بہرحال دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے دل میں حضور کے شہر کو دیکھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین کہتے ہیں آمین سنیں آپ زیادہ بات نہیں کروں گا میں مجھے دو باتیں کرنے ہیں اس حوالے سے بات سے تو دوسروں کی نقلیں کیوں کریں آپ بڑا بننے کے لیے حرام کیوں کہیں بھائی ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کی اور غیروں کی نقل کرنے سے نقصان ہے ہمیں حضور کی سنت کو فالو کرنے میں یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ ہے اس حوالے سے ایک بات کرتا ہوں اگر یاد کر لو تو آپ کا احسان ہے ورنہ آتا تو رہوں گا ایسی بات نہیں کہ میں نہیں آؤں گا آؤں گا جیسے راتوں کو چپکے چپکے اپنے ان بھائیوں سے مل کر کے اور سرکار دعوشاہ کی بارگاہ میں حادر دے کے چلا جاتا ہوں اسے پھر چلا جاؤں گا آپ کو آپ کا اپنے حساب قبرے میں جواب دینا پڑے گا مجھے میری قبرے میں اکیلے لیکن آپ کی طرف سے محبت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے رکھ لیں ایک عظیم محدث فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں رہتا تھا میں کعبہ شریف کی عزارت کے لیے مکہ شریف کیا اور میرے ساتھ کچھ یورپ کے لوگ بھی تھے وہاں پر رہتے تھے مدینہ شریف میں لندن کے علاقے کے لوگ تھے وہاں پر ایک جنازہ آیا شاکری بیٹھے اس کو سننے آپ لیات کرنے وہ کہتے ہیں جنازہ آیا تو اس جنازے کو دفن کرنے کے لیے جو مکہ شریف کی عظیم قبرستان ہے جس کو جنت المالا کہتے ہیں مالا قبرستان کہتے ہیں وہاں اسے لے کے گئے تو کہتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ایک قبر بڑی نیچی گہری کھوڑی جاتی تھی اس میں دائیں اور بائیں کئی کے مردے لگائے جاتے جسے کبارٹ نہیں بنتا ایسی کبارٹ نمہ قبریں بنتی تھی اب اس کا دوسرا سسٹم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مردے کو اس میں دفنہ دیا گیا اس میں کبارٹ نمہ ہوتا ہے اس میں ڈال دیا گیا کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں رک گیا چار پانچ مہینے کے بعد پھر ایک شخص کا انتقال ہوا سنیں پھر ایک شخص کا انتقال ہوا پھر میں گیا اس جنازے کے پیچھے پیچھے تو پتا چلا کہ اس کے لیے کبر میں جگہ نہیں تھی تو اسی ڈھکن کھولا گیا جس میں پانچ مہینہ پہلے ایک جنازے کو رکھا گیا تھا ایک جنازے کو رکھا گیا تھا پانچ مہینہ پہلے کہتے ہیں جب ڈھکن کھولا گیا تو جو اسے علماری میں لاشیں رکھی جاتی ہیں میں نے دیکھا کہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں لیکن اس بوکس کی طرف نیچے اس ایریے میں جہاں چار مہینہ پہلے جس کی تدفین میں جس کے دفن میں جس کے جنازے میں نے شرکت کی تھی اس کے کھانچے میں اس کی لاش نہیں تھی اس کی جگہ پر ایک لندن کی ایک قبر کی مہر لگی ہوئی ایک لڑکی کی لاش رکھی ہوئی وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ماجرہ ہے تو جو میرے ساتھ یورپ کے اور لوگ تھے میں نے کہا یہ کیا مامدہ ہے وہ اس بوکس میں تو اس شخص کی لاش تھی جو چار مہینہ پہلے انتقال کیا ہے اب اس قبر میں اس کی لاش نہیں ہے ایک لڑکی کی لاش ہے ابھی لندن کی کسی قبر کی قبرستان کے کسی تنظیم کا بورڈ لگا ہوا ہے اس پر مہر لگی ہوئی ہے اور یہ لڑکی ہے تو جو یورپ کے لوگ تھے نا میرے ساتھ اس تدفین کے بعد دوسری تدفین میں ان لوگوں نے اس کے چہرے کو صاف دیکھا تو دیکھ کر کے چھیح کے بولے حضرت میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں میں اس لڑکی کو پہچانتا ہوں کہا بتاؤ یہ کون ہے کہا یہ میرے شہر کی لڑکی ہے کچھ دنوں پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا غیروں کی لڑکیاں اسلام کی طرف بھاگ رہی ہیں اور ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں اللہ عمر اس واقعے کو علماء عمر فیض قادری نے اپنی تقریم بیانتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں یہ لڑکی میرے شہر کی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا بولے یار یہ تو بات ظاہر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی جگہ پر جو لاش تھی وہ کہا اگر اسلام قبول کیا تھا تو یہ لندن میں کیا تھا یہاں والی لاش کہاں چلی گئی پتا کرو کسی نہ کسی حوالے سے تو ان لوگوں نے یورپ رابطہ قائم کیا پتا کیا اپنے دوستوں سے اپنے گھر میں یار وہ جس لڑکی نے اسلام قبول کیا تھا جس کے بارے میں اخبارات میں بڑی بڑی خبریں چل رہی تھی اس کا کیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ابھی دو مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا کہا پھر کہا اسے دفن کر دیا گیا کہا 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 اسی قریب کی ایک قبرستان میں مسلمانوں کی قبرستان میں اسے بڑی مشکل میں دفن کرنے کے مواقع ملے تھے ورنہ کرسچنزم نے بڑا ہی وویلہ مچایا تھا کہا اچھا تو کہا بات کیا ہے تو کہا یار اس کی لاش حضور کے شہر مکہ شریف کی عظیم قبرستان میں نظر آ رہے میری بہنوں سننو میری ماں سننو کچھ دن کی بات ہے کچھ لمحے کی بات ہے ہم بھی نہ رہیں گے آنسلے جائیں گے میں اپنے گھر سے آیا ہوں پتہ نہیں میری موت راستن میرا انتظار نہ کر رہی ہو لیکن میں دعا کرتا ہوں زندگی ایک ملی ہے اور اسے بچا کے رکھ لیا جائے ورنہ دشواری پیدا ہو جائے گی وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا میں نے کہا اب یہ پتا کیا جائے اب یہ پتا کیا جائے کہ جو اس میں دفن تھا وہ کہا گیا پھر پتا کیا گیا یاد پتا کرو وہ جو لڑکی جہاں دفن ہوئی جس بخص میں تابوت نمبر میں اس کا تابوت نمبر چک کیا جائے اس کے دوست گئے اس قبرستان میں تابوت نمبر دکھا کے اس لڑکی کے تابوت کو باہر نکالا جب اسے کھول کے دیکھا تو دنگ رہ گئے اس تابوت میں اس لڑکی کی لاش نہیں تھی مکہ شریف میں مرنے والے اس انسان کی لاش تھی جس کو دفنایا تو مکہ میں گیا تھا لیکن اس کی لاش لندن کی نوزیم میں گیا لوگ چیخ مار کے تڑپ گئے یہ کیا معاملہ ہے یہ قصہ کہانی ہے کیسے ہو گیا تو محدث گیتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب میں پتا کروں اس کے گھر والوں سے جس کی لاش یہاں سے وہاں گئی لڑکی کا انعام ظاہر ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اس نے قرآن پڑھنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے تو اسے اللہ نے اتنا بڑا عظیم نام عطا فرمایا کہ آج اس کی لاش لندن سے اٹھا کے فرشتوں نے مالا قبرستان میں لاکر رکھ دیا ہے لیکن یہاں جو دفن کا وہ کہاں گیا اگر وہاں ہے تحقیق اور کنفرم ہو گیا تو اس کی وجہ کیا ہے سننے شاید کام آئے کل یہ بات آپ کی زبان پر نہ آنے پائے کہتے ہیں محدی سے میں اس کے گھر گیا جس کی لاش ٹرانسفر ہوئی تھی یہاں سے وہاں میں اس کے گھر گیا گھر جا کر میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں وہ بیڑھ گئی میں نے کہا بتاؤں کہا بتاؤں تو میں نے پوری داستان بتائی کہ تیرے شوہر کو پانچ مہینہ پہلے دفن آیا گیا تھا جس قبرستان میں اس بخصے میں اس کی لاش نہیں ہے اس کی لاش کی جگہ پر لندن کی ایک لڑکی ہے جس نے اسلام قبول کیا تھا حضور کی محمد میں حضور پر درود پڑتی تھی اس کی لاش مل رہی ہے لیکن تیرے شوہر کی لاش پتا کیا گیا تو وہ لندن کی قبرستان میں مل رہی ہے عیسائیوں کی قبرستان میں عیسائیوں کی قبرستان کے پاس ایک تابوت میں بات کیا ہے ذرا صرف صرف بتا تیرے شوہر کے اندر خرابی کیا تھی اگر کہو تو بتا دوں برا نمان تو اسے یاد کر لیں کام آئیں گی آپ کی اپنے بچوں کی مغفرت کا سامان خدا قسم آپ کی وجہ سے آپ کی بچے بخشے جائیں گے آپ کے اندر اگر حلال کھانے کی آخرت کی طرف مائل ہونے کی طرف پیدا ہو گئی تو وہی بچے آپ سے سیکھیں گے ورنہ بڑی دشواری پیدا ہو جائے کھل کر کوئی جملہ میں نہیں بول سکتا اس عورت نے کہا کیا ہوا میرا شوہر کہا تیرے شوہر کے لاش ٹرانسفر ہو گئی ہے مالا قبرستان سے نکال کے فرشتوں نے اسے لنڈن پھٹ دیا ہے اور لنڈن کی قبرستان کے ایک لڑکی کو اٹھا کے فرشتوں نے مالا قبرستان کے تابوت میں رکھ دیا ہے یہ بتا تیرے شوہر میں خرابی کیا تھی تیرے شوہر میں خرابی کیا تھی تب اس عورت نے رو کے کہا اس کے اندر کوئی خرابی نہیں نمازیں کبھی چھوڑتا نہیں تھا حلال کھانے کا عادی تھا اس کے اندر ساری نیکیاں اچھائیاں موجود تھی لیکن اس کے اندر ایک عیب تھے ایک برائی تھی وہ کیا جب سردی کے موسم میں وہ نہانے کے لیے بالتی کے خریب بیٹھتا تھا جیسے پانی اپنے اوپر ڈالنے والا ہوتا تو مجھ سے کہتا تھا اے میری بیوی مجھے اسلام مذہب میں یہ چیز پسند نہیں ہے میں نے کہا کیا کہا تھنڈی کے موسم میں بھی اگر ضرورت پڑ جائے تب بھی نہانا پڑے گا اس سے اچھا مذہب عیسائیوں کا ہے جہاں نہانا کوئی کمپل سری نہیں ہے مجھے اسلام مذہب میں حضور کے قانون میں یہ قانون مجھے پسند نہیں آتا ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں بھی نہانا پڑے گا عیسائیوں میں یہ سسٹم نہیں ہے ناپاکی کے دنوں میں بھی وہاں نہانا کمپل سری نہیں ہے مجھے عیسائیوں کا مذہب اس حوالے سے زیادہ پسند ہے وہ محدث کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی میرے دل سے آواز آئی جس شخص نے حضور کی ایک پاکیزہ عمل کو عیسائیوں کے عمل سے بہتر نہ جانا اس کا حشر یہ ہوا اسے مکہ شریف کی قبرستان سے اٹھا کے لندن لے دیا کوئی بڑی خرابی تو نظر نہیں آتی لیکن خدا قسم یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کو حضور کا قانون شورٹ نہ کرے جس کو حضور کی پاکیزہ باتوں سے محبت نہ ہوں جس کو حضور کی سنت سے دلچسپی نہ ہوں جس کو حضور کے پاکیزہ قوال کو آئیڈیل بنانے کا جذبہ نہ ہو اس کے لئے نقصان ہائے کی نہیں ہے میری بات سمجھ گئے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سمجھ گئے ہیں اس کا جرم کیا تھا اس نے صرف اپنی بیوی سے اتنی کہا تھا بیوی کہتی ہے میں اپنے شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھتی میرے شوہر تجھے اللہ اس کی رسول کی عظمت کا باستہ ایسا مت کہے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام قبول کرنے والوں کے لئے نقصان دے ہو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اللہ کی مسئلت ہے ارے تھنڈے پانے سے نہا لے حضور کی سنت ادا ہو جائے گی حضور کی غلاموں کی اس میں بھی تجھے ثواب ملے گا لیکن میرا شوہر بار بار یہی کہتا تھا اے میری بیوی مجھے اسلام مذہب میں یہ قانون پسند نہیں ہے جس کو ایک قانون مصطفیٰ سے انکار تھا اسے مکہ شریف سے باہر کر دیا گیا ہم تو پہلے سے ہی مکہ شریف سے باہر ہیں سمجھ گئے میری بات ہم تو ابھی تین ہزار کلومیٹر سے دور ہیں ہم کیسے پہنچ جائیں گے مکہ یہ کس زوم میں ہیں پیسے بچا لیں گے پرسنالٹی بچا لے گی حسن بچا لے گا اچھی اچھی ڈگریوں کی کرسیاں بچا لے گی نا 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 خدا کی قسم کوئی نہیں بچائے گا ہمارے کنڈا میں ڈی ایس پی زیاؤ لق صاحب تھے کشی نے کر کے رینے والے تھے ظالموں نے ان کو شہید کر دیا عصر کی نماز پڑھ کر مسلح تانگ رہے تھے تو کسی نے کہا حضور سیو صاحب مسلح رکھ دے بولے کیا ضرورت ہے بھی تو مغرب کی پھر پڑھنا سیو صاحب زیاؤ لق صاحب نام سنے نا ظالموں نے شہید کر دیا لیکن جس نے شہید کیا ہے ایک دن وہ بھی مارا جائے گا سچائی باقی رہے گی انشاءاللہ بولو سچائی باقی رہے گی چھوٹ کبھی پنپ نہیں سکتا سچائی باقی رہے گی اور اسی سچائی کو ایمان حسین نے اسلام کا نام دیا ہے جب تک زمین میں ایک ذرہ موجود ہے انشاءاللہ یہ چاند نکلتا رہے گا اور حسین حسین کے نعرے لگاتا رہے گا ہم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن مسجد سے کبھی نہ کبھی نہیں روزانہ خدا کے ایک ہونے کا اعلان ہوتا رہے گا انشاءاللہ یہ حسین کی قربانی ہے ذرا ہاتھوں کو ڈھا کے بول دو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین دعا کرو اللہ اس مبارک نام کا فیض محترم گلفول محمد صاحب قبلہ کی روح کو نظر فرما دے آمین کہتو آمین کہتو نماز کی پابندی کیا کرو انشاءاللہ اور ایک گزارش ہاتھ جوڑ کے یہ سینے میں علم نبی علم علی علم رضا بول ان سینوں میں اہلِ بیعت کی محبت ہے ایک وعدہ کر کے جاؤ حلال کھائیں گے انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ میں انہی کہتا کہ آپ میرے سامنے قسم کھاؤ لیکن یہ اتنی سے گزارش کرتا ہوں کہ حلال کھاؤ ایک کرون روپے ہوں اگر تمہارے نہیں ہیں تو اسے مٹی سمجھو انشاءاللہ ایسا کرو حلال کھاؤ تاکہ حضور کی محبت پیدا ہوتا حلال کھاؤ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ بچے حرام خور نہ بناو ورنہ یہ بچے کل نشے کی عادی ہو جائیں گے ہماری قبروں پر ہماری موت کی خبر ہمارے بیٹے سنیں گے نا تو یہ بیئر بار میں ڈائنس کرتے ہو گئے اگر ہم نے اپنے بچوں کو حرام کھلا کے پالا تو برا نہ مانے اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے یار یہی بہت ہے یہی معمولی انعام ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا ہے دراہاتوں کو ڈھا کے بھولدر سبحان اللہ اللہ کا شکر نہ کرو کہ تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے وہ جسے اتر پردیش کا سیم بنایا ہے رب نے اسے بھی یہ دولت نہیں اتا فرمائی رب نے جسے ہندوستان کا وزیر آزم بنایا ہے رب کعبہ کی خسم اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں اتا فرمائی رب نے جسے ہندوستان کا فائننس منشٹر بنایا ہے وہ بھی قرآن چھو نہیں سکتا قرآن پڑھنے کی توفیق ہم جیسے فقیروں کے حصے میں آئی ہے وزیر آزم تو میری نظر میں آپ ہے ہندوستان کا سیم آپ ہے سب کچھ آپ ہے جس کو حضور سے محبت وہی کامیاب آج ہیں کرنے ہوں گے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا غریب نواز کافی ہیں کہہ دو سبحان اللہ ہے کہ نہیں بھئی غوث پاک غریب نواز صابر پاک کافی ہیں علی حضرت کی محبت کافی ہے سعداد کا فیضان کافی ہے کہہ دو سبحان اللہ یہ آتے جاتے رہیں گے کوئی نہیں رہے گا غریب نواز کا دروار رہے گئے انشاءاللہ دل سے بولے انشاءاللہ جاتے ہو ہجمیر جاتے ہو ہاتھ اڑا کے بولو کتنے لوگ جا چکے ہیں ہجمیر شریف سبحان اللہ اور کتنے لوگ باقی ہیں جانے والے جانا چاہتے ہیں جو لوگ جانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اڑا کے بولیں سبحان اللہ انشاءاللہ اے شاکر بھئی غریب نواز کی بارگاہ میں ایک صاحب شراب پی کے آگئے ایک صاحب شراب پی کے نشے میں آگئے تو خادم صاحب تھے وہ پکڑ کے دو تماشا مار بچے باہر چل نشے میں تو خاجہ صاحب کے روزے پر آگیا اسے دکے مار کے باہر کر لیا گیا جب باہر ہوا تو اسی رات خادم صاحب کے خواب میں غریب نواز آگئے فرمایا کہ میرے دربار میں خدمت کرنے والے وہ دن میں ایک آیا تھا میرا مہمان تو نے اسے کیوں مارا بولے حضور وہ نشے میں تھا غریب نواز فرماتے نشہ اتارنا میرا کاؤں میں ہاتھوں کو ڈا کے بولو یا غریب نواز بڑے بڑے بادشاہانے بڑے بڑے پرلیوں انہوں کو دیکھا یہ فلم دنیا والے یہ اسپورٹس والے خدا قسم سب غریب نواز کے دربار کی مٹی کو چونتے ہیں یہ کسی امیر کے دربار کو نہیں چونتے غریب نواز کے دربار کو چونتے ہیں میری بات سمجھ گئے تو اسی کے کیوں نہ ہو جائے دنیا جس کے سامنے جھکی ہوئی ہے دور سے بولو لبیک یا غریب نواز حلال کھاؤ گے انشاءاللہ حلال کھاؤ گے تو بچیاں پردے میں رہیں گے حلال کھاؤ گے تو بچیاں نماز کی پابند بن جائیں گے حلال کھاؤ گے تو بچیوں کو تویں بھی چھوڑ دو آپ یہ جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ رابیہ بسری کے کردار ظاہر کرے گا اتنی عظیم اللہ کی ولیاں ہیں تین سو چون سٹھ راتیں رابیہ بسری توائف خانے پر بکتے بکتے پہنچ گئی تھی لیکن آپ کے چکلہ کھانے کی مالکن نے جب پتہ لگا لیا یہ تو رابیہ بسری اللہ کی دوست ہے میں نے اسے توائف خانے پلا کے رکھا ہے جس میں بیچنے کے لیے اور روز آنا ایک ایک لڑکا اس کے کمرے میں آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا ہے بولے رابیہ مجھے معاف کرنا میں تجھے غلط سمجھ رہی تھی تُو نے تو میرے چکلہ خانے پر مدرسہ قائم کر دیا اے رابیہ یہ بتا تُو میری خطا کو معاف کروا دے گی تجھے میں معاف کرتی ہوں تُو آزاد ہے رابیہ بسری روح کے بولی اے توائف خانے کی مالکن اے چکلہ چلانے والی عورت تین سو پینسٹھ راتوں میں تین سو چونسٹھ رات میری اس کمرے میں روز آنا نئے نئے لڑکے میرے جسم سے کھلنے کیلئے آئے تھے اور میں نے سب کو اللہ کا ولی بنا کے واپس کیا ہے آئے آئے رب محبت سے کہہ جو سوان اللہ یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت کا آثر ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر کہیں کسی کے پڑوس میں رہ جائیں تو اس کو اسلام سے بزن کر دیتے ہیں ہم کسی دکندار کے پاس دو دن لگاتار کھڑے ہو جائیں تو اسلام سے نفرک کرنے لگتا ہے یہ کیا مطلب ہے پہلے کے دور میں لوگ ناؤمید اور نربس نہیں ہوتے تھے جہاں بھی رہتے تھے حلال کھا کھا کے حضور کی باتیں کرتے ہیں ایک نہیں بھئی ایک بات سننے کر کہو تو کر دوں انشاءاللہ کر دوں ہاں اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ ہوں گا میں بڑی خاموشی چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ ہوں گا کسی موقع برہ بھی تو مجھے باتیں سننی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال حزق کھا کر کے پھر کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے نماز کا خوفِ الٰہی کا خشیتِ الٰہی کا عشقِ رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ایک عظیم بزرگ ہیں حضرتِ مسلم بن عامر ان کا نام ہے مسلم بن عامر یہ نام آب لے مسلم بن عامر ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک قبر کھودنے والا ایک قبر کھودتا تھا اور اس کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا ہی نشاء کرنے والا انسان وہ نشے کا عادی تھا وہ نشے کا عادی تھا سمجھ رہے نشے کا عادی تھا وہ قبر کھودتا تھا تین قبر روز کھودتا تھا اور قبر بیشتا تھا اور پھر وہ نشا کرتا تھا قبر کھودنے والا انسان اچانک وہ سودھر گیا اسی قبر افتان میں مسلح بچھا کے نمازیں پڑھنے پڑھنے گا سبحاند اللہ نہیں کہو گے اللہ تعالی ہمارے دل میں حضور کی محبت پیدا فرمائے آمین کہہ دو ایک انساء وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نشا سے دور ہو گیا اور پھر اسی قبر افتان میں قبر کھودنے کے بعد وہ تسبیلے کے حضور پر دروت پڑھنے لگا مسلم بن عامر کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یار یہ بتا یار یہ بتا کہ تو سودھر کیسے گیا کرندر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں آپ توجہ در اٹھیں دماغی طور پر کمزور ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سالم بنا دیں اللہ اس کو آمین کہہ دو اللہ اس کے ماں باپ پر کرم فرمائے اس کو سچی تحبہ کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں دیکھیں مسلم بن عامر کہتے ہیں میں نے اس سے کہا یار تو سودھر کیسے گیا تو سودھر کیسے گیا اس نے کہا میں نے ایک دن تین قبریں کھو دی دو میٹے بات ختم کر دوں گا ٹھیک ہے شاکر بھی ابھی رو جائے امام صاحب بنائیے دولہ یہی ہے امام صاحب نہیں نہیں پہنے رہیے گا سرکار مجاہدے ملت منع فرماتے بس ابھی رہے شاکر بھی میز بھائی صاحب گفتہ ہوگی بابا جی کے انتظار کر رہا ماشا ماشا ٹھیک ہے بیٹھیں دیکھیں آپ قبر کیوں بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہو سکتا ہے کہ میدانِ معیشر میں یہی بخش دیا جائے بیٹھ جاؤ قیس سہرہ میں اکیلا ہے ہمیں جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو سنیں آپ مسلم بن آمیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار یہ بتا تو صدر کیسے گیا تو صدر کیسے گیا تو اس نے کہا کہ اے مسلم بن آمیر میں نے ایک دن تین قبریں کھو دی ہیں کتنی تین قبریں سب کی آواز جو پیچھے بیٹھے میں بولیں تین قبریں کھو دی ہیں بیٹھیں میں نے تین قبریں کھو دی اور تینوں قبریں کھو دی میں سستانے کے لیے ببل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا دیکھیں ببل کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا جب میں نیچے بیٹھ گیا تو اچانک میں نے کیا دیکھا آسمان سے فرشتے قبرستان میں آگئے دیکھیں رو بے آسمان سے فرشتے فرشتے قبرستان میں آگئے جب قبرستان میں آسمان سے فرشتے آگئے تو میں تو خاموش ہو کہ سناٹے میں آگئے ان میں ایک فرشتہ ہیڈ تھا مین تھا بقیہ اور فرشتے وہ اس کے ساتھ میں تھے تو جو اس کے ساتھ میں فرشتے تھے وہ کہنے لگے اس فرشتے تھے شاکر بھائی دیکھیں اور بات میں بھول جاتا ہوں بھولتا تو رہی ہو جائے مجھے کئی دن بلواتے رہے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل کو بات لگ جائے اور اس کا عمل جو ہے مرہوم کی مغفرت کا سبب بن جائے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ باتیں سن لیں سارے ضروری کام بھی وہ بعد میں کر لیے جائیں وہ کہتا ہے قبر کھوڑنے والا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اترے تو ان میں ایک مین تھا ہیڈ فرشتہ تھا وہ اور اس کے ساتھ میں تھے ان فرشتوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ یہ تینوں قبریں ہیں پہلے والی جو قبریں اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا سمجھ گئے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا تو اس فرشتے نے کہا کہ ریجسٹر میں لکھو اس کو جو پہلا والا مردہ آئے گا وہ بڑا نیک ہوگا سبحان اللہ بڑا نیک ہوگا اس کو جب دفن کر کے اس کے گھر والے چلے جائے تم اس کی قبر کو نیچے سے بارہ کوس تک پھائلا دے سبحان اللہ بارہ کوس تک یہ پچیس بھائی پچیس کا فلیٹ اگر آباد مل جائے تو کتنا خوش ہوتے ہیں اور بڑا مل جائے تو خوش ہوتے ہیں قبر میں بارہ کوس بارہ بھائی بارہ کوس کا فلیٹ اگر کسی کو مل لہا ہو محبت سے بولیں محبت سے بولیں کوئی بھی کوئی اور کام نہ کریں منصفیتی سے بات ہے ابھی تمہیں دکت ہو جائے آپ سب کی فائدے کی بات ہے ماں بہنیں میری سنیں اور یہ عبرت حاصل کریں اس سے میں بھی سوچتا ہوں میری بھی بچی ہیں دو بیٹی ہیں میں بھی ڈرتا ہوں جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں پتہ نہیں میرا کیا ہوگا میری بچیوں کا کیا ہوگا اور دل نہیں کہتا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مسلم بن عامر کہتے ہیں کہ اس قبر کھوڑنے والے نے کہا کہ اس نے کہا کہ لکھو اس قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو بارہ کوس تک پھیلا دینا کتنے بارہ کوس تک بارہ کوس تک اسے پھیلا دینا پھر وہ فرشتے دوسری قبر کے پاس آئے دوسری قبر کے پاس آئے پھر کہنے لگے کہ جو فرشتہ تھا اس سے بولے جو اس میں دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو ہیڈ فرشتے نے کہا جو اس میں دفن ہوگا وہ بھی بڑا نیک ہوگا سبحان اللہ وہ بھی بڑا نیک ہوگا بڑا نیک ہوگا جب وہ دفن کر کے اس کے لوگ چلے جائیں تو اس کی قبر کو چالیس کوس تک پھیلا دینا سبحان اللہ خوشی کی بات ہے سب لوگ بولو کتنے کوس تک چالیس کوس تک سب کو سمجھ میں آرہا نہیں آرہا یاد کر لیں باتیں میں کتوں جیسا بھوکتا رہتا ہوں میں جانتا ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہیں لیکن باتیں آپ کے دل تک پہنچ سکتی ہیں تھوڑی در کے لیے کوئی اور کام نہیں کرو گے تو دکت نہیں آجائے سمجھے آپ تو وہ کہتے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا کہ اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے دفنے کے بعد اس کو چالیس کوس تک اس کی قبر کو پھیلا دینا فرشتوں نے اسے لکھ لیا لکھنے کے بعد تیسری قبر کے پاس آئے تو ان فرشتوں نے کہا یہ بتائیں کہ اس میں مردہ دفن ہوگا اس میں جو مردہ دفن ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جو پیچھے بیٹھے میں سنننے سننے موت کی باتیں ہو رہی ہیں سننے آپ کو چاہیے تنہ حضرت مولا علی کے ساتھ میں سعید بن مسیب سفر کر رہے تھے فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ آئے قبر کی مردو روحو باہر نکلو تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ساری روحیں باہر نکلائیں فرماتے ہیں مولا کائنات کی اندر کی قیفیت کیا ہے سنیں اندر کی قیفیت کیا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ مولا علی کے سامنے قبر کی روحیں ان کے پیروں سے لپٹ گئیں اور چیخ کر کے بولی اے آقا علی اندر کی جو قیفیت ہے نا اگر بتا دو دنیا والوں سے تو دنیا والے کھڑے رہیں گے ان کے جسم کا گوشت گل جائے گا ان کی ہڈیاں باقی رہیں گے اگر اندر کی قیفیت بتا دو یہ تمہیں عمر شریف کی کیسے نظر آ رہی ہے یہ موت ہے موت جس سے کوئی بچ نہیں سکتا بڑے بڑے سی ایم پی ایم سنسد اور بیدھائے کا ہے نا وہ کتوں کی موت مارے گئے ایک مسلمان کو اللہ نے اس زمین کا بیلنس بنانے کے لیے رکھتا آپ اپنا میار سمجھو اپنا وقار سمجھو میں کہاں کی باتیں کر رہا ہوں میں کوئی لطیفے نہیں بیان کر رہا ہوں ذرا سوچو کہ ساڑھے انتیس لاکھ وائرس میں لوگ مرے ہیں یہ ڈبلو ایچو کی ریپورٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایک جب پانچ مرتے ہیں تو حکومت ایک کہتی ہے اگر چالیس لاکھ کو آپ پانچ کے مقابلے میں لے کے آو گئے تو دو کروڑ بنتے ہیں دنیا کے دو سو ملکوں میں دو کروڑ کے آس پاس لوگ مر گئے اگر ہم زندہ ہیں تو شکر مناؤ اللہ نے ہمیں خود کو رازی کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے یہ کھیل کود گٹر مستی تفریق کے لیے نہیں رکھا ہے بڑے بڑے لوگ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں بھائی کہاں آئے آپ کی زوم میں کہ بھی سفر کریں میرے ساتھ تو دنیا کی تصویر دکھاؤں آپ کو سمجھے آپ یاد کر لو یہ موت کی بات ہے اتنا عظیم انسان دنیا سے چلا گیا جس کی روح کے احسان سواب کی محپل ہے ہمیں تو کوئی نہیں جانتا دعا کرو اللہ ان کو بخشے وے لوگوں میں شامل فرمائے ان کے گھر والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خوب صدقہ کیا کرو ان کے نام سے خوب صدقہ کیا کرو غریبوں کھلایا پھلایا کرو انشاءاللہ بلو آپ اکیلے کھانے کے عادی بن گئے تب سے بیماریاں پیدا ہو گئے پہلے کے دور میں نصار بھائی ایک جھولا ہوتا تھا اس میں کیلہ بھی ہوتا تھا سبزی بھی ہوتی تھی بھنڈی بھی ہوتی تھی پھل بھی ہوتا تھا پیاز بھی اور سیب بھی ہوتا تھا لوگ جاتے تھے بازار سے لے کے چلے آتے تھے کسی غریب کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ سیب ہے کی پیاز ہے اب پیاز کی پولکس نہیں ہوتی ہے سیب کی ہوتی ہے برگر اور چیف سے ہوتے ہیں برینڈڈ بسکٹ سامان ہوتے ہیں اور مہنگی مہنگی ہوتلوں کی مٹھائیا ہوتی ہے لوگ دو دو کلومیٹر سے اپنے ہاتھ میں لے کے چلتے ہیں یہ دو کلومیٹر دور تک کا سفر کرتے وقت نہ جانے کتنے غریب بچوں کی آنکھ ہیں تمہارے اس مہنگی پلاسٹک کے اندر کے سامان پر پڑتی رہتی رہتی ہے جیسے تم اسے لے کے اپنے گھر میں آتے ہو ان غریبوں کی آہ ان کی ہائے بھی تمہارے گھر میں چلی آتی ہے پھر جب اسے تم کھلاتے ہو اپنے بچوں کو تو اس پھل کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی تمہارے اندر دیں تو طریقہ کیا ہے ایک درجن کیلہ خریدو تو کم سے کم دو کیلہ کسی غریب بچے کو دے دیا انشاءاللہ بولو میں نے دیکھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب فبلہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں وہ آدھا کلو چینی خرید کر کے ایسے ٹہلتے میں چلے گئے دس بیس پیڑوں کے ارد گرد ڈال لیے میں نے کہا حضور یہ آدھا کلو چینی آپ نے کہا پیڑوں پہ ڈال لیے فرماتے ہیں کہ لوگ بیس روپے کی چار راشری لے کر کے گھروں پہ تھوک دیتے ہیں زبان گندی ہوتی ہے دانت گندہ ہوتا ہے پھپلا خراب ہوتا ہے جہاں تھوکیں گے دیواریں خراب ہوتی ہیں کلچر میں بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں بیس روپے میں میں نے آدھا کلو چینی دس پندرہ پیڑ کے نیچے ڈال لیے کم سے کم سو دو سو چونٹیوں کا پیڑ تو بھر جائے ایسا کرو گے انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے پاس اولاد نہیں ہیں تو صوفی صاحب کہتے ہیں اولاد نہیں ہیں تو دل میں پوری محبت سیف ہوگی بچوں والا پیار سیف ہوگا کہتے ہیں حضور ابھی موجود ہے بڑی دل خواہش کرتی ہے بیوی کہتی ہے میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں سے محبت کروں بچے ہی نہیں ہیں تو صوفی صاحب فرماتے ہیں روز آنا اپنی چھت پر پارلے بسکٹ پھیک دیا کرو تین چار پیکٹ پیکٹ تمہارے بچے بسکٹ نہیں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تمہاری کوک ابھی سونی ہے تو کیا ہوا تیرے گھر پر جب کبوتر کوئے آکے اللہ کا نام لے کے بسکٹ کھائیں گے تو دعا ضرور کریں گے وہی پوچھے گا تیری اولادیں کتنی ہیں تو کہنا ان پرندوں کو گن لو یہی میری اولادیں سمجھ گئے اسلام خدمت کا نام تب آپ کے ہاتھ کو سکون ملے گا انشاءاللہ بلو دعا کرو اللہ حلال کھانے کی پہلی قبر میں جو مردہ ہوگا اس کی قبر کتنی پھیلے گی بارہ کوش تک یاد کر لو بھائی کتنی زور سے بولو بارہ کوش تک دوسری قبر میں جو مردہ ہوگا اس کی قبر کو کتنی کوش تک پھیلائے جائے گا اونچی بولے سب لوگ بولے کتنی چالیس کوش تک پھیلائے جائے گا اب باری تھی تیسری قبر کی باری تھی تیسری قبر کی وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے میں خوش تھا لیکن جب تیسری قبر کے پاس آئے جب ان کی بہنے باتیں سنی کی تو میں کھاپنے لگا بڑھا ہو گیا میں قبر کھوڑتے کھوڑتے میں چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا میں اور کچھ بات نہیں کروں گا اشارے میں شاکر بھائی تاجب کریں گے اس بچے کو دیکھا وہ بچہ تیشٹ تیشٹ شٹ پینٹ پہنے ہوا تھا چھوٹا سا بچہ تھا میرے دوست نے کہا کہ عاصم بھائی تقریبا پانچھے مٹبے اب تک اس بچے نے حضور کو دیکھ لیا اس بچے نے حضور کی زیارت کر لی مجھے کنارے لے گیا بھلا عاصم بھائی منہ کا کیا بات ہے تو اس نے ایک خواب کی داستان بتائی ہے اللہ منہ کا یار یہ تیرا باپ کیا کرتا ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے حلال کھلا کرتا ہے حلال کھلا کرتا ہے حلال کھلا کرتا ہے حضور کی محبت پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں کے لئے پیدا فرمائے آمین کہتو آمین بس بات ختم کرتا ہوں میرا وقت بھی اس حوالے سے تکمیل تک پہنچ گیا میں نے چاہا کہ میں اپنے اس عظیم بھائی شاکر بھائی یہ جب میں اہل آباد ائرپورٹ کو اترتا ہوں تو یہی مجھے گھر چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں بڑے ان کے یہ روبین بھائی ساتھ میں رہتے ہیں تو بڑے احسانات ہیں ان کے اور بالخصوص گڑو بابا کے قدم کی برکتیں ہیں بہت بڑی بارگاہ میں رہتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں احسانات اور آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اس علاقے میں آ کر کے آخری بات سنے میں کر رہا تھا پہلی قبر کو بارہ کوس تک پھیلانا ہے دوسری قبر کو چالیس کوس تک وہ کہتا ہے قبر کھوڑنے والا جب تیسری قبر کے پاس فرشتے آئے ان کی باتوں کو سن کے مجھے چکر آ گیا ہمیں بھی ہوش ہو گئے معلوم ہے کیا کہا بتا دوں ان فرشتوں میں جو ہیڈ تھا اس نے کہا کہ یہ تیسری قبر ہے تو ان لوگوں نے کہا فرشتوں نے کہا جی حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس فرشتے نے کہا جو مین تھا اس نے کہا جب تیسری قبر میں اس میں جب مردے کو دفنا کر کے اس کے گھر والے باہر چلے جائیں تو اس کی قبر کو برابر کر دینا اس کی قبر کو برابر کر دینا اس کی قبر کو اس طرف کی پسلی ادھر آ جانا چاہیے اس طرف کی پسلی ادھر آ جانا چاہیے کہتے ہیں مچکر آ گیا مجھے بھی ہوش ہوگے کی نوبت آگا سمجھ گئے میری باہ ایسا ہوگا ہوا اور ہوتا رہا اللہ معاف فرمائے میرے بڑے اچھے دوست ہیں حسنہ خان رسول محترم ممتاز قادری صاحب ممتاز بھئی میری آواز سے آپ کو شہر آرام نہ بلا ہوگا اس لیے اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لئے سمجھ رہے ہیں آپ آخرت سوارنے کے لئے سمجھ رہے ہیں بڑی بڑی آپ بڑی بڑی مشہور طولت میں ان فیکٹریوں کے مالکان کو دیکھا ہے ایک آکسیجن کا سلنڈر مانگتے ہوئے ہیں ایک بھیق مانگتے ہوئے ہیں حبرو ہیں بھئی سلاکر کی مشہور دعا کرے اللہ عنہ بھائی اکرام کے قدم کی برکتیں اتا فرمائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تیسری قبر کی باری آئی تو اس فرشتے نے کہا کہ اسے یوں برابر کر دینا یوں برابر کر دینا وہ قبر کھوٹنے والا کہتا ہے مجھے چکر آ گیا میں بھی ہوش ہو گیا بات ختم ہوگی وہ فرشتے چلے گئے اب میں انتظار کرنے لگا کہ پہلی قبر میں جو مردہ دفنائے جائے گا وہ نیک ہوگا بارہ کوس تک اس کی قبر پھیلائی جائے گی دوسری قبر میں جو مردہ دفنائے جائے گا وہ بھی نیک ہوگا اس کی قبر نیچے سے چالیس کوس تک پھیلائی جائے گی تیسری قبر میں جو مردہ دفنائے جائے گا وہ بہت برا ہوگا اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے والا ہے امتاز بھائی دیکھا میں نے اجمل سلطان پوری بیکل الساہی بلرام پوری راز رہابادی زفر جلال پوری غنر پلامی بسم الباغل پوری مہین جامی ان جیسے لوگوں کے ساتھ بڑے سفر کی ہیں بڑی زندگی گزری ہے آج یہ میرے سارے دوست نہیں ہے اور ان کے لامہ جن کا انتقال ہوا ہے جسے حسن نواز سیوانی ہیں جسے اللہ ما قاری رضی اللہ علیہ وسلم اللہ ما عبو الحقانی صاحب اللہ ما قبر الدین صاحب اللہ ما حنیف القادری صاحب اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے ان کے درجات برندی عطا فرمائے ایسے ایک دن ایسا ہے میرے بارے میں بھی آئے گا وہ دنیا کا کتوں سے بتر سور سے بتر انسان ایک مر گیا اور بھی ظالمی بہت دیر دیر تک باتیں کرتا تھا کچھ نہیں ہوگا آپ اعلان سنیں گے اور کہیں گے اچھا ہوا مر گیا وہ ٹھیک ہے وہ آپ کے تنقید پر کچھ نہیں ہوگا لیکن جو برا کام میں نے کیا ہے مجھے سزا ضرور ملے گی کہتے ہیں وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ دو قبروں میں ایک مردے آئیں گے ایک قبر میں بہت بہت گھٹیا کیسن کا انسان آئے گا بس میں بیٹھ گیا دیکھوں آج ان تینوں قبروں کو خریدتا کہوں مسلم بن عامر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا اس جنازے کو سات لوگ اٹھائے ہوئے تھے کتنے لوگ بولیں اور اوچھی بولیں وعدہ کرو بتاؤ گے اپنی بہن بیٹھیوں سے بتاؤ گے انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری ہے چراغ سے چراغ جلاو گے کہ خالی کھل کھٹ کرو گے موبائل آگیا تو کیا مطلب ہے جنت مل گئی ہے پچاس زار ایک لاکھ کا موبائل بچوں کو دے دیا تو کیا مطلب ہے کہ حضور کی مغفرت کا سامان ہے صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ تم اسی موبائل کی سکرین پر تصفیریں دیکھتے دو دو گھنٹے انگلیوں کو اس میں مصروف رکھتے ہو آنکھیں دل سب بزی ہیں تمہیں نیند آتی ہے انگلیاں تھک جاتی ہیں موبائل گر جاتا ہے تم سو جاتے ہو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے میں حضور تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں ظالم تو کیا سمجھتا ہے حضور کو خبر نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں حضور کتنا جانتے ہیں غریب نواز کے خلیفہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں روزانہ تین ہزار مرتبے دروش شریف پڑھتے تھے کتنی مرتبے؟ تین ہزار مرتبے حضور پر دروش شریف پڑھتے تھے شادی کے دن آئے تو مہمانوں میں بزی ہو گئے مہمانوں میں مصروف ہو گئے تین دن تک درود نہیں پڑھا پڑھا چوتھی رات کو آپ کے مرید کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے میرے آقا فرماتے ہیں قطب الدین کے مرید اپنے پیر سے کہنا کیا بات ہے تین دن سے مدینے والے آقا تیرے درود کا انتظار کر رہے ہیں ہم یہاں بھی اپنی مصروفیت لے کے آئے ہوئے ہیں میرے سامنے بھی لوگ مصروف ہیں ممتاز بھائی ہم تو نات پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اس نات کا اثر کتنا ہوتا ہے میرے سامنے دس بارہ سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے نام لوں گا تو وہ ابھی وہ مجھ سے شکایت کرے گا اگر میں نے اس کا نام لے لیا تو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے میں اس کو پنڈنگ میں رکھ کے بات کرتا ہوں مشکل سے بعد دس بارہ سال کا سمجھے روزانہ وہ گیارہ ہزار مرتبے حضور پر ترود پڑھتا ہے یہی پر بیٹھا ہوا ہے نام لوں گا اس کے پیروں کو چوم لی جیگا خدا کی قسم سمجھے میری بات کو ایسے سے لو بڑھتے ہیں اور ایک سال بڑی اس کی بہن ہے وہ اس سے زیادہ پڑھتی ہے خدا ترود وجہ کیا ہے اس کا باپ اسے حلال کھلاتا ہے اس کا باپ اسے حلال کھلاتا ہے بات ختم ہاتھوں کو اٹھا کے بعد لبیک یا حسین دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا حسین اللہ اس نام کی برکت سے مرہوم کی مغفرت فرمائے ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی مغفرت فرمائے آمین کہدو آمین حلال کھائیں گے انشاءاللہ کہہ دیں اتنا کر لیں بس اور کچھ نہ کریں ایک سبجیکٹ میں ٹاپ ہو جاؤ کم سے کم حلال کھاؤ حلال اور کچھ نہ کرو تو حلال تو کھاؤ کم سے کم سمجھے میری بات اور کچھ نہ کرو سنیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے کی داستان وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے ایک مردہ آیا اس کو سات لوگ لے کے آ رہے ہیں کتنے لوگ سات ہی لوگ بولنا اور سب نہ بولنا کتنے لوگ سات لوگ اسے لے کے آ رہے ہیں چار کاندہ دیئے اور تین آ گیا کے چلنے قبر کھودنے والا کہتا ہے میں خوش ہو گیا بڑا خوش قسمت مردہ ہے اس کی قبر بارہ کوس تک پھیلائی جائے جنتی آ رہا ہے میرے پاس آئے ہیں وہ ساتھوں بولے کہ بھائی کوئی قبر ہے منہ کا یہ پہلی والی ہے کتنے کی منہ کا ایک ہزار روپے کی اسے خرید لیا اس کی نماز جنازہ پڑی بھائی سنیں سنیں بھائی ادھر دیگئے آپ کے کام کی بات رکھ لیں نہ کام کیوں تو واپس کرنا لیکن پڑے گی ضرورت آخری سانس کے وقت یاد آو گی یاد کرو گی اسم احفیل کو اللہ کے نام میں برکت کتنی ہوتی جب ضرورت پڑے گی تب احساس ہوگا وہ اسے بری کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی جب روڑ اچھی ہوتی ہے جب بری کر آتا ہے تب سمجھنا آتا ہے کہ بری کی اہمیت کتنی ہے اللہ اس کے رسول کیا ذکر کتنی تاثیر رکھتا ہے اس کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی جب آخری ہشکی حملے رہے ہوگی میری بات سمجھے وہ کہتا ہے میرے پاس آئے میری قبر ایک قبر خرید لی اس کو دفنایا دفنا کے وہ ساتھ ہو جانے لگے تو میں نے کہا روک لیا بھائی سن کو یاد بولے کیا بات میں نے کہا تیرا باپ تو بولے باپ نہیں تھا یاد میں نے کہا تیرا بھائی بولے نہیں بھائی میں نے کہا پھر کون تھا بولے میرے گاؤں کا سب سے غریب بات اتنا غریب تھا کہ لوگ اس سے باتیں نہیں کرتے تھے جس چار پائی پر بیٹھ جاتا تھا ادھر کوئی بیٹھتا نہیں تھا بولتا ہے انفیکشن فیلی آئے گا بیماری پیلی آئے گی لوگ اس سے اس کی غریبی کی وجہ سے باتیں بھی کرتے تھے بھوکھا سوتا تھا کبھی کبھی لیکن رات بھر اس کے کمرے سے حضور پر دروت کی پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھے مسجد میں ہمیشہ یہی جھاڑو لگاتا تھا مسجد میں وضو خانے کی جمین کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا تھا لوگ اسے بہت ہی گھٹیا بہت ہی تھرڈ کلاس کا بڑا گرہ ہوا انسان سمجھتے تھے لیکن آج جب اس کا انتقال ہوا تو میں نے بڑے بڑے لوگوں سے کہا یار وہ غریب مر گیا ہے لوگ بولے غریب مر گیا ہے تو اس کے جنازے میں کیا کروں جاگا غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا لوگ بولے جا کے دفن کر کے آو یا تو ساتھوں لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے چندہ کیا ہے کفن خریدا ہے لاکہ اسے قبر خرید کر کے اسے دفن کر دیا ہے اس نے کہا مبارک ہو تم نے ایک جنتی کی خدمت پیچھے والے بولے پیچھے والے بولے تو نے جنتی کی خدمت کی ہے چپٹر کلوس کہتے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آیا ہے جب دوسرا جنازہ آیا تو وہ کہتے ہیں اس میں کل چار لوگ تھے کل کل چار لوگ تھے بھائی بیٹھ جاتے ہیں سنوے کل چار لوگ تھے اس کے جنازے آیا کتنے لوگ تھے چار لوگ تھے کہتا ہے میں دیکھے اسے خوش ہو گیا لوگ نہیں ہے تو کیا ہوا اللہ کی رحمت تو ہے خوش قسمت تو ہے نیک بخت تو ہے بولے بھائی قبر کھالی ہے میں نے کہا ہاں یہ دوسری قبر کھالی ہے بولے کتنے کی منہ کا ایک ہزار روپے کی مجھے پیسے دیئے اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھی اور اس کو دفنایا گیا تو میں نے کہا بھائی یہ کون تھا آپ کے خاندان کا آپ کے بھائی بھائیوں میں سے باپ کا بیٹا کون ہے کون ہے یہ بھائی باپ کا کہ بھائی کا بیٹا ہے کون ہے یہ آپ کا تو لوگ بولے میرا کچھ نہیں ہے ان کا پھر بلے بس مسلمان مسافر آفیس بولے کیا مطلب بولے میرے محلے سے میرے قصبے کی قریب سے یہ گزر رہا تھا بیمار ہوا اور مر گیا دو تین دن تو اپنے خیمے میں تا تمگو کنات لگا کے رہتا تھا مر گیا تو ہم نے گاؤں والوں سے کہا یار ایک مسافر مرا ہے تین دن ہوئے اس کو جب سے آیا ہے تب سے اکیلے ہی اپنے خیمہ اپنے تمگو کنات کے سائے میں ازان دیتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اکیلہ تھا مر گیا ہے اسے دفنہ دیا جائے تو گاؤں کے پیسے وعدوں نے کہا اس کے پیر میں رسی بان کے جنگل میں پھیک دوست کو تو میں نے کہا یار مسلمان بولے مسلمان ہے تو کیا وہ پتہ نہیں کس برادری کا ہے تو میں نے کہا برادری کیا دیکھنی بھائی اس میں ارے حضور کی امت میں سے ہے کی نہیں ہے یہ تم نے کہاں سے لاکھے رکھ دیا بیچ میں برادری کا معاملہ بولے گاؤں کے لوگ مجھ پر ناراض ہوگے بولے تجھ سے ہمدر دیئے تو جا کے اسے دفن کر تو چار کہتے ہیں میں نے پیسے جوڑے چاروں مل کر کے کفن دفن کے اور پیسے لاکھر کے اس کو نہلایا اپنے ہاتھوں سے کوئی امیر آدمی نہیں اور لاکھر کے قبرستان پر ایک ہزار کی قبر خریدی اور اب اسے دفن کر کے واپس جا رہا ہوں اس نے کہا خوش ہو جاؤ تم نے ایک جنتی کی خدمت اور محبت سے بولو تم نے ایک جنتی کی جنتی کی خدمت اب آخری قبر کی داستان سنو میری بہنوں میری ماں سنو میں نہ رہوں گا میں بھی زمین پر بوجھوں میں بھی کتوں کے طریقے سے کہیں اور بھوکنے کے لئے چلا جاؤں گا لیکن یہ بات یاد دھنا یہ نہ کہنا کہ ہمارے گاؤں میں جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے کشی خطیب کو کسی امام کو کسی عالم کو نہ بولایا یہ بتانے کے لئے ہمارے پاس موبائل دام موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں کوئی بتانے والا ہوتا تو ہم سدھر جاتے ہیں اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہتا ہے وہ قبر کھوڑنے والا تیسری قبر کھولی ہوئی تھی تیسرے مردے کا انتظار تھا اچانک قبرستان کا گیٹ کھلا ایک مردہ ایسا مردہ اتنی بھیڑ تھے اس کے جنازے میں آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا اس کی قبر اتنے پھولوں سے لاد دیا گیا تھا وہ بڑے بڑے سفید کرتا پجامہ پہن کر کے ٹہلنے والے وہ دروغہ جی ہیں وہ سیو صاحب ہیں وہ کتوال ہیں وہ ایش ڈی ایم ہیں وہ ڈی ایم ہیں وہ آئی ایس ہیں وہ آئی پی ایس ہیں وہ آئی جی ہیں وہ ڈی آئی جی ہیں وہ فناہ ہیں وہ منطری ہیں وہ سنتری ہیں وہ وزیر ہیں وہ جو ہے عمرہ اور روسہ میں شامل ہیں وغیرہ وغیرہ فرماتے ہیں وہ لمبی سی بھیڑ لگی ہوئی تھی قبرتان جوتے پہن پہن کی قبروں پر لوگ کہن لے اللہ اتنی بھیڑتی جس کا جواب نہیں ہے آئے بڑے بڑے تمتراف سے قبر کھوڑنے والے منکہ کیا بات ہے صاحب قبر ہے منکہ ایک خالی ہے کتنے کی منکہ ایک ہزار کی مجھے پیسے دیئے اسے دفنانہ شروع کیا بڑے تھوڑی تھوڑی مٹی آئی ہے وہ دھکا مکہ لگا لگا کے لوگوں نے اس کو دفن کیا اس مردے کو گھنٹو تو اس کی قبر میں مٹی ڈالتے ڈالتے لوگ بزی رہے جب سب چلے گئے ایک بچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکا میں نے کہا یہ بتا یہ کون تھا جس کو لے کے ابھی آئے ہو تو اس نے کہا تجھے کیوں تفتیش کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو کیوں لیمورٹری میں اپنے آپ کو لے کے آ رہا مردے کے ساتھ میں پیتھلو جی کیا مطلب ہے تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا نا 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 تو اتنا بتا دے یہ کون ہے جس کو تو ابھی لے کے دفن آیا ہے اتنی بھیڑ پوری کائنات جماتی غریب تھا تو بہت کم تھے لوگ میت میں امیر ہوتا تو کاندھا لگانا مشکل تھا تو وہ کہتا ہے یار تجھے نہیں معلوم وہ کہتا ہے یار تجھے نہیں معلوم کہا یہ اس شہر کے سب سے بڑے آدمی کی بیوی کی میت سب سے بڑے پیسے والے فیکٹری کے مالک ہیں وہ کہا ان کی بیوی کا جنازہ تھا تجھے نہیں معلوم تو اس کی آنکھ میں آنسو آگئے اتنے بڑے پیسے والے کے جنازے میں پورے ملک کے بڑے بڑے عمرہ روسہ اور فلاں فلاں لوگ شریک تھے لیکن اس کا حشر کتنا برا ہونے والا ہے ابھی اس کی ادھر کی پسلی ادھر چلی جائے گی ادھر کی پسلی ادھر چلی جائے گی میرے سامنے فرشتوں نے رجشتر میں عذاب والے فرشتوں کو تلقین کیلئے ہی سکھایا ہے اس نے کہا یار یہ بتاؤ تم کو اتنی فکر کیوں ہے اس مردے کے بارے میں تب وہ رو کے بولا تب وہ رو کے بولا قبر کھوڑنے والا میں کیا بتاؤں ابھی ابھی کچھ دیر پہلے آسمان سے کچھ فرشتیں نیچے ادھرے تھے وہ باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس تیسری قبر میں جو مردہ تفن ہوگا اس کے ساتھ اللہ کا سخت عذاب آنے والا ہے اس کی اس کی قبر کو اتنی کریں گے اتنی ادھر کی پسلی ادھر چلی جائے گی ادھر کی پسلی ادھر چلی آئے گی اس نے کہا یار یہ بتا یہ بتا اس لڑکی کا قصور کیا ہے اس کے اندر عیب کیا تھا بیماری کیا تھی گناہ کیا تھے تب اس نے کہا اوفو اگر تم نے پوچھا ہے تو بتا دوں اس کے اندر عیب کیا تھا اس نے پوری زندگی کبھی حضور پر درود نہیں پڑا اس کو کب کئی حلال کھانے کے لیے کوئی بلاتا تو یہ کہتی کہ مجھے میرے شوہر نے بہت دیا ہے لوگ کہتے وہ حرام ہے تو وہ کہتی حرام ہے تو کیا ہوا دولت تو ہے لڑکیاں اس کے محلے میں چھپر میں جو رہتی تھی اس کو بلاتی تھی کہ میرے گھر پہ آؤ مدینے والے کے ذکر کی محفل ہے تو یہ ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی باہر چلو تم جیسے غریبوں کے ہاں جاؤں گی تو میری انسلٹی ہو جائے گی تو وہ بچیاں کہتی تھی کہ آپ کو اللہ نے بہت پیسے دیئے ہیں مالکن لیکن اپنے گھر پہ ہی حضور کی ملاد کی محفل سجاؤ تو وہ کہتی تھی بھاگ جاؤ اپنے گھر میں کیا میں اپنے گھر میں حضور کی ملاد کی محفل سجا کر کے غریب غربہ اور پھٹیچر آؤٹوں کو اپنے گھر میں بلاؤں گی اپنے گھر کو ناپاک کروں گی اپنے گھر کو گندہ کروں گی بھاگ جاؤ میرے چکرے مت پڑھو شہر میں جو سب سے قیمتی کپڑا آتا تھا پہلے یہ پہنتی تھی سب سے قیمتی چپل آتی تھی پہلے یہ پہنتی تھی قبردار پوری زندگی میں کبھی کوئی غریب عورت اس کے سامنے آگئی اس نے اسے تماشے مار دیا غریبی کو عائب سمجھتی تھی حضور کی محبت کو جرم سمجھتی تھی حضور کے تذکرے کو یہ عدب کے خلاف سمجھتی تھی مازاللہ وہ روکے بولا اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو زمین پر وہ نہیں ہے زمین کے نیچے ہے ہاں یہ افسوس کہ حضور کی دوری اسے جہنم کے قریب کر رہی ہے اتنے سخت عذابات میں وہ گرفتار ہونے جا رہی ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں اے لوگو ایک دنیا میں ایک مطبع رہنے کا موقع ملا ہے دعا کرو اسی موقع کو ہم بھنائیں اللہ کو راضی کر لے آمین کہے دو اللہ کو راضی کر لے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اللہ اپنے خوف عطا فرمائے آمین کے دو اللہ اپنی محبت عطا فرمائے آمین کے دو محبت کے ساتھ میں باتیں ہو سکتی ہیں میں نے اس لیے بات ہے کہ کشی لوگ تھے میرے سامنے میں نے دس منٹ دیر کر دیا آنے میں ورنہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دس لوگ کافی ہیں میرے سامنے آمین ادھے پر میں تھا وہاں بھی یہ کام تھا پھر گوہ آ گیا گوہ میں بھی یہ کام تھا بمبئی گیا وہاں بھی یہ کام تھا پھر آیا پھر ہو بھی پالی میں تھا شریف بھئی دعوت پہ گیا تھا اس سے کئی گناہ لوگ تھے حضور کی باتیں سن رہے تھے خدا تساہ دل بڑا خوش ہوا لیکن دعا کرو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق ہطا فرمائے آمین آمین کے دو انشاءاللہ اپنے اندر قبرستانوں پہ جو آپ کے ماباپ لیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس جایا کرو وہ انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں چھوڑا بت کرو تنہائی میں وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم میرے پاس آوگے تو تمہاری اولادیں تمہیں یہاں آتے ہوئے دیکھیں گے تو پھر وہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارے پارے ہیں انہیں وہ پتہ بھول جائے اور پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی دکھاتا ہے انہیں منزل جو رستہ پھول بیٹھیں دعا کرو اللہ قبر کو یاد کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے بڑا قیمتی آدمی چلا گیا لیکن مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہے کیونکہ وہ دلی میں لیتا ہوا ہے میرے محبوب الہی کا شہر ہے خاجہ قطب الدین کا شہر ہے عبراہی میرجی کا شہر ہے امیر خسرو کا شہر ہے نصیر الدین چراک دہلیوی کا شہر ہے سرکار اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ کا شہر ہے مخدومہ بی بی زلیخہ کا شہر ہے بابا فرید دین گندے شکر کے جو پاک پٹن لاہور میں لیٹے ہوئے ان کے سگے بھائی شیخ نجیب الدین متوقع چشتی کا شہر ہے یہ اتنے بڑے مزرگ تھے کہ ایک قدم میں ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے تھے وقت نہیں اس چپٹر کو میں آن کروں کلوز کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں بس اتنی سی گفتگو کافی ہے میں ایک ایک دو دو شیر پڑھ کر کے اپنے بھائیوں کو بلاتا رہوں گا دعا کریں انشاءاللہ آپ سب کی موجودگی میں ایک میرا رشتہ ہے جیسے یہاں سے تقریباً بارہ پندرہ سال سے میں آتا ہوں دوستوں کے ہاں پھر کسی موقع پر ہم اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے باتیں کریں گے کہیں گے قیس سہرہ میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو اجازت دیجئے میں گزارش کرتا ہوں پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ حافظ و قاری سلمان رضا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں بھائی ممتاز قادری اختر فیضی جتنے بھی میرے محسنین بیٹھے ہوئے ہیں ان تک پہنچنے سے پہلے آپ ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں اور جی کھول کر کے حضور کے نام پر مچلیں تڑپیں اپنی نیکیوں کی زمبیل کو باوزن کریں درہا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبے کیا حسین ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگا جائے ایک آدمی درمیان سے کھڑے ہو کر کہ ایمان حسین کے نام پر یہ نعرہ بلند کریں نعرے تکیر نعرے تکیر نعرے حسین نعرے حسین